نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم و صلی علیہ اسلام علیکم سامین یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر زمانے والوں نے کی ہے لیکن سب سے پہلے اس زیشان آپ صلی علیہ وسلم کی تعریف خود رحمان نے اپنے قرآن کی اندر کی ہے سورہ حضاب کی آیت پاک چالیس کے اندر رشاد پاک کا مفہوم ہے مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَى أَحَدٍ مِنِ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر ایک بات کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیجین کا اپنے آخری رسالت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرموارک پر رکھا سارے انبیاء اکرام جو ہیں وہ ایک زمانے کے لیے ہے ایک وقت کے لیے ہے ایک جگہ کے لیے ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزاز ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہے اسی طرح سے سورہ علم نشرہ کے اندر شاد پاک کا مفہوم ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكُمْ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا آپ کا ذکر مشرق و مغرب شمال جنوب میں بلند ہوا جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا رہا ہے پھر سورہ زہا کے اندر اس شاد پاک کا مفہوم ہے بَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا ہم ان قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اتنا کچھ حطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو کتنا بلند مرتبہ ہے کافر لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید تمہارے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو چھوڑ دیا مگر سورہ زہا تقریباً پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے ہے مَا وَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا اور ہم نے آپ کو تو بالکل نہیں چھوڑا وَلَا الْآخْرَةُ خَيْرُ اللَّهُ قَمِّنَ الْأُولَى اور یہاں تو ہے ہی اچھائی آخرت میں تیری اس سے بھی زیادہ اچھائی ہے اور سورہ حضاب کی آیت پاک اکیس کے اندر رشاد پاک کا مفہوم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس وطن حسنہ کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ جیسے ایک نمونہ بہترین چاہتے تھے کہ میں لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ بناوں نمونہ بتاؤں ان کو میار بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارکہ ایسی ہی اور اسی طرح سے سورہ کلم کی آیت پاک چار کے اندر رشاد پاک کا مفہوم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقِ نَظِيمِ کہ بے شک آپ تو بڑے عالی اخلاق کے مرتبے پر ہیں اور اس سے پچھلی آیتیں دیکھئے کہ رشاد پاک کا مفہوم ہوا کہ نون کی قسم اور جو لکھا جا رہا ہے اس کی قسم اور کلم کی قسم تین قسمیں کھا کر اللہ تعالی نے شاد پاک کا مفہوم ہوا کہ آپ بلکل مفتون نہیں ہیں اپنے رب کے حسان سے مفتون نہیں ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتون ہیں ایسا نہیں ہیں بلکہ آپ کے لئے تو بڑا عجر ہے عجر عظیم ہے اور پھر شادہ فرمایا کہ آپ تو جناب بہت عالی رتبے پر ہیں اخلاق کیا رتبے پر اور آگے شادہ فرمایا کہ ان قریب یہ دیکھ لیں گے کہ مجنون جس کو کہا جا رہا ہے وہ کون ہیں وہ آپ نہیں یہ لوگ ہیں یہاں عجیب باریکس نکتہ ہے فرمایا کہ آپ مفتون نہیں ہیں بلکہ عالی اخلاق کے مرتبے پر ہیں یعنی اکل مند سیانے آدمی کی نشانی یہی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا تھا اور عزیز کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا یہی ہے کہ وہ اس کے شادہ اکل ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مفتون میں سے ہے وہ مجنون میں سے ہے اور یہی نکتہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصہ میں بھی بیان کیا گیا سورہ یوسف کے اندر وہاں جب زلقہ نے بلایا ہائی تلقہ آ جاؤ تو وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہی کہلوایا گیا کہ اگر میں تمہاری طرف بڑا یہ کام کیا تو میں تو بالکل جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا یعنی جو گناہ کرے گا وہ جاہل ہے اسی لئے تو فرمایا گیا نا کہ جو ابو جہل تھا نام تو اس کا تھا عمر بن حشام اور سیانہ اتنا تھا کہ حکمت کا باپ ابو الحکم لکب تھا مگر جب اسلام کو نہیں پہچان سکا تو اس کا نام ابو جہل پڑ گیا تو مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کو نہ پہچان سکے وہ جاہل ہے اور جو نیکی کو پہچان لے وہ حکمت والا ہے وہ حکیم ہے وہ سیانہ ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کو اپنی محبت کا ذریعہ بتایا سورہ آل عمران کی آیت پاک کی اندر اشاد پاک کا مفہوم ہے اکتیس نمبر میں اشاد پاک کا مفہوم ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیری بھی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تو بڑا غفور و کریم ہے تو سبحان اللہ کیا کہنے کہ اشاد پاک کا مفہوم ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالی کی خوشنودی چاہتے ہو اس سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو جب میرے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ تعالی خود تم سے محبت کرنے لگے سبحان اللہ کیا بات ہے اس آدمی کے مرتبے کی کہ اللہ تعالی خود اسے خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا سورہ انبیاء کی آیت پاک 107 کے اندر اشاد پاک کا مفہوم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے تو آپ کو تمام عالموں کے لئے سارے جہانوں کے لئے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسی طرح سورہ سباہ کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر اشاد پاک کا مفہوم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَعَفْوَةً لِلْنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَاكِنَّ اَكْسَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے لئے بھیجا ہے بشیر نظیر بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ ہیں کہ وہ کم جانتے ہیں سورہ نحل آیت پاک 24 کے اندر شاد پاک کا مفہوم ہے وَأَنزَلْنَا إِلَئِكَ ذِكْرَ لِتُمَيِّنَا لِلْنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِم وَلَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے قرآن شریف بھیجا ہے تاکہ تُو لوگوں کو اس کی تشریح بیان کر دے جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں اور سورہ حضاب کے آیت نمبر چھونجہ کے اندر رشاد پاک کا مفہوم ہے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ لَلْنَّبِيِّ جَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا لَهُ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے ملائکہ عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ بھی تو اے لوگو آپ بھی اے ایمان والوں آپ بھی تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و درود بھیجا کریں اور سورہ حضاب تو ایسا لگتا ہے کہ پوری ہی سورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان کی شان مبارکہ میں یہ نازل ہوئی ہے سورہ حضاب کی آیات نمبر پنتالیس چھالیس میں رشاد پاک کا مفہوم ہے یَا اَيُّهُ النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِنْ اِلُو اللَّهِ بِسْنَهِ وَسْسِرَاجًا مُنِيرًا تو سبحان اللہ کتنی پیاری آیات ہے اتنی تو کسی آدمی نے کسی کے لیے تعریف نہ کی ہوگی اور وہ بھی کیسے سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں وہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شہد بنا کر مبشر بنا کر یعنی بہت زیادہ خوشخبریاں دینے والا اور ہم نے نظیر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے بھیجا ہے اور آخر میں فرمایا ہم نے تو تمہیں سراج و منیرہ چمکتا ہوا چراک بنا دیا اسی طرح سے سورہ نجم کی آیات تین سے چار میں اشاد پاک کا مفہوم ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حد ہی مختم کر دی اشاد پاک کا مفہوم ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی پیروی میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی بات نہیں کرتے بس آپ تو وہ بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف ہم وہی کرتے ہیں وہی بھیجتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں یعنی آپ کا جو عمل ہے حرکات سکنات بات چیز سب کو جو کچھ ہے وہ ہماری مرضی کے تابعے ہیں وہ ہمارے اخلاق ہیں وہ ہم جو حکم دیتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی پہشان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا ارشاد پاک کا مفہوم ہے فَلَاَلَّكُمْ فَلَاَلَّكَ بَاخِنُ نَفْسَكَ عَلَا سَارِهِمْ عَلَا سَارِهِمْ اَنْ يُمِنُ بِحَادَ لِحَدِيثِ اَسْفَا کہ کیا یہ لوگ جو اس پر اگر ہدایت پر امان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے لئے خود کو ہلاک کر لیں گے سمین باخج نباخیون یہ باخوالفعل ہے وہ آواز ہے جب بکرے کو زبا کیا جا رہا ہوتا ہے حلال کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے گلے سے جو تکلیف اور جو کڑھن اور جو فکر جو وہ نکلتی ہے وہ باخ کلاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر کڑھن تھی کہ میری امت کا ہر ہر بندہ اللہ کے حکام اور یہ جو ایک اچھے اخلاق اس پر عمل کرنے والا بن جائے یہ اس کی فکر میں جو گلے جا رہا تھے جو غم تھا اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اشار پاک کا مفہوم ہوا کہ کیا تم اس کے لئے اپنے آپ کو ہلا کر لوگے ہدایت تو ہمارے پاس ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے راضی ہوئے کہ اپنی آخری کتاب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تعریف کر رہے ہیں شاہدوں و موشروں و بشیر و نظیروں و دائین اللہ بیسنہی و سراجم منیرہ تو کتنے خوبصورت الفاظ میں کیے جا رہے ہیں اگر ہم اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسی طرح سے ہمارا جو ذلت ہے جو ہماری یہ خوشخبری ہیں ہمارے بھی اسی طرح سے بن جائیں گے اللہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا ہے